اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں خیریہ سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و آمان میں رکھے دہم کے نتائج تو آگے اور بے شمار سوالات کو جنم دے چکے جن میں سے کچھ سوالات کے جوابات میں پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں اور کچھ چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلئر کروں گا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ بات کو پورا سنا کریں اور سمجھا گئے اب یہاں پہ جو میں نے کہا سپلی والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کچھ سٹوڈنٹ ورسہ پہ آتے اور کہتے ہیں سر ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتا دیں اور بیٹا جی جو بات میں نے یہاں بتایا ہے وہ ہی بات میں نے وہاں میں دانی ہے اگر یہاں سمجھ نہیں آئی تو وہاں کیسے سمجھ آئے مسئلہ کیا ہے آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں آپ ویڈیو سنتے نہیں ہیں ویڈیو سمجھتے نہیں ہیں سکین پہ دیکھا نمبر چادر ہے چلو میسیج گا پہ اور بھائی میرے چیزوں کو دیکھنا سیکھو چیزوں کو سمجھنا سیکھو ہم لوگوں کی نقامے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نہ تو چیزوں کو دھیان سے سنتے ہیں اور نہ ہی چیزوں کو دھیان سے سمجھتے ہیں بہتحال آج کی ویڈیو بڑھی ہمیں جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ پنجاب بورجنل سٹوڈنٹس جو ان کی سپلی آئی ہیں انہیں کے لئے کون سی ایسی اچھے سہولت رکھی ہے کہ جس سے سپلی آئی سٹوڈنٹ اپنا میٹرک آسانی سے کلیر کر سکتے ہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزانش چاہوں گا اگر نہ کہ چینل سبسکرائب کا دی جائے گا اس کے لئے ہمارا بڑھ سب گروپ کا نمبر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے 03137490006 اس کی فیز 400 ہے گروپ میں ایڈ ہو جائیں گروپ میں ہم آپ کو ٹپس دیں گے رہنمائی دیں گے آپ نے کون سی چیزیں تیار کرنے ہیں کس طریقے سے کرنے ہیں نورس وغیرہ اور اسی طرح کی جو امپورٹن چیزیں وہ آپ کو شیئر کریں گے پڑھنا آپ نے ہے محنت آپ نے کرتی ہے ہم نے صرف آپ کو گائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اب چلتے ہیں آپ آج کی اہم ویڈیو کی طرف تو یاد رکھئے گا کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کی دو سے زیادہ سپنیاں آتی مسائلت اور روپے آپ کے نائنٹ میں ایک سپلی ہے یا ایک ٹینٹ میں سپلی ہے تو آپ سپلی کے پیپر دیں پاتے اگر آپ کی نائنٹ یا ٹینٹ دونوں میں سے یا ایک کلاس میں سے ہی دو سے زیادہ سپلیاں ہوتی تو آپ کو فیل کر دیا جاتا تھا آپ کو ٹوٹل ہی کہا جاتا تھا کہ آپ ختم ہیں اب آپ ہر چیز نئے سیرے سے کریں گے یہ جو بہت بڑا علمیہ تھا سٹوڈنٹ کے لئے کہ وہ سارا کچھ دوبارہ کرنا پڑتا تو سٹوڈنٹ کی بے شمار تعداد پڑنا چھوڑ دیتے کہ یاد اتنا کچھ دوبارہ کرنا پڑے گا چھوڑو ہم کرتے ہیں اب پنجاب بورز نے یہ پالیسی چینج کر دی اب انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر آپ کی سپلی ایک آتی ہے دو آتی ہیں تین آتی ہیں چار ہیں پانچ ہیں چھے ہیں ساتھ ہیں مسائل کے دوبارہ تینٹھ میں آپ کی نو کی نو سپلیاں ہیں تو آپ دوبارہ نو کے نو پیپر دے سکتے ہو آپ کی چار سپلیاں تو آپ چار پیپر دے سکتے ہو آپ کی بارہ سپلیاں ہیں تو آپ بارہ سپلیوں کے پیپر دے سکتے ہو جبکہ پہلے کیا تھا کہ ٹوٹلی فیر مسائل کے دوبارہ آپ کی تین سپلیاں آگئی تو بقیہ جو آپ کے بارہ سپڈیکٹ سول تیرہ سپڈیکٹ کلئر تھے وہ بھی کینسل یہ ختم کیا گورنمنٹ نے اور یہی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سمجھنے کے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے ایک بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے ایک آسرہ ہے ایک سہارہ ہے سمجھئے گا گوھر سے سمجھے گا اب اس سال کے طور پر ایک بچہ جس کی چھے سپنیاں آگئی زیادہ نام کا بچہ ہے بکر ہے عمر کوئی نام لے دیں اس کی چھے سپنیاں آگئی اس کے بعد تین چانس ہیں کہ کبھی سیکنڈ اینور جو اگست کے ماں میں ویپر ہوں گے اور اس کے بعد اگلے سال جو آپ کے فرسٹ اینور ہوں گے مارچ میں اور ایک اگلے سال جو آپ کے ہوں گے اگست کے اندر وہ والے ویپر آپ کے ہوں گے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ وضع چانس کا ویر کرنا ہے اگلا ویر کرنا ہے اس سے اگلا ویر کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کی چھے سپنیاں یہ پانچ سپنیاں یہ آٹھ سپڑی ہیں مسائل کے طور پر آپ کی چھے سپڑی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ابھی پیپر دے دینے ہے چھے سپڑیوں کے جو چالیس پنتالیس پچاس دن بعد آپ کے پیپر ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے پیپر دے دی پیپر دیئے آپ کا ریزلٹ آیا آپ کی چھے سپڑی ہیں تھی دو آپ کی پاس ہو گئی پھر چاہ رہ گی اب پہلے رول کیا تھا ایسی سٹیشن میں چار آئیں گے تو جو دو پاس ہی وہ بھی گئی لیکن آپ جو پلیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی چھے سپڑی ہیں فرض کرو آپ چھے کو آٹھ بھی سمجھ سکتے ہو چار بھی سمجھ آپ یہ سو آلیاں پہ آتا ہے سر جی اپنے ویڈیو میں کہتا ہے چھے لیکن میری تو پانچ ہے بیٹا میں ایک اگزمپل دے رہا ہوں مسائل کے طور پر جتنی مرزی سپڑی ہیں آپ کی مسائل کے طور پر آپ کی چھے سپڑی ہیں آپ ابھی فرس سیکنڈ ایمزل اگزام دیتے ہو جو اگست میں ہونے جا رہے ہیں آپ کی چھے میں سے دو کیلئے رہ جاتی ہے پھر چار آگئی اب آپ نے جو اگلا آپ کا چانس ہے دوسرا چانس اس میں پیرا پیپر دو تو جو پاس ہو گئی وہ ختم اب چار سبڈیکٹ آپ کے رہے گئے آپ فرس چیزوں میں پیپر دیتے ہو وہاں آپ کی دو سپڑیاں کیلئے رہ گئی یا تین ہو گئی ایک پیرا چھوڑی اب آپ کی اگر آپ چار تین تین ہی رہے گئی اب آپ کے بعد جو اگلا چانس ہے تیسرا چانس جو کہ اگلے سال دوسری ہو گا اس میں آپ وہ پیپر دے سکتے ہیں اب وہاں پہ آپ کو از آخری چانس ہے وہاں پہ اگر وہ ایک سپڑی آپ کلیر کر لیتے ہو تو میٹر کلیر ہو گیا اگر آپ کی سپڑی پھر سپڑی آ جاتی ہے تو آگے پر چانس اس ختم اب آپ کو کہا جائے گا کہ اب اگر آپ نے میٹر کرنا ہے تو اب نائنج بھی سارا دوبارہ کرو اب ٹینچ بھی سارا دوبارہ کرو یہ بات زیر میں رکھ لیجئے گا اب سب سے اچھا بینیفیٹ یہ سٹوڈنٹس کو دیا گیا کہ وہ جتری سپلیں کلیر کر لیتے ہیں وہ ختم ہو گئی اب جو بکیہ پاچ گئی ہیں وہ انہوں نے سپلی کے پیپر دے کر ان کو کلیر کرنا ہے اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ہمارے کے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جیسے آج کا ریزلٹ آیا ہے اب مجھے کچھ سٹوڈنٹس میسیج کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں سپلی کے ریزلٹ دیں پیپر کب ہوں گے جو آپ دیا جاتا ہے جو بھی سارج ان کا ریزلٹ کب آئے گا ڈیرڈ شرک کب آئے گی پیٹا ٹینچ کے سٹوڈنٹ ہو تھوڑا سا اپنا کامل سینس بھی یوز کرو اور بھائی میرے ابھی داخلے بھی نہیں گئی آپ کو ڈیرڈ شرکی پڑھ گئے پھر آپ یہ بھی پوچھ رہے اس کا ریزلٹ کب آئے گا بھائی میرے آپ کا ابھی کام ہے اپنی سپلی کی تیاری کو شروع کرنا وہ اب کرنی رہے مازد کے ساتھ مطلعہ صاحب کو ڈانٹ بھی لوں کہ جو تیاری کا مرلہ ہے وہ اب کرنی رہے داخلہ جب جانا ہے اس کے بعد آپ کی ڈیرڈ شٹ آنی ہے اگزام سے تھوڑی دیر پہنے یہ ایک چیز میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ چالی سے پنتالیس دن کے بعد بے پھر ہوتے ہیں یوں سمجھیں کہ بیس اگست کے بعد آپ کے سیکنڈ نیدر اگزام شروع ہو جائیں گے سو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو سمجھا کریں اب یہ جو ٹائم ہے وہ آپ کی تیاری کرنے کا ہے تیاری بتائیں مجھے آپ میں کس کس نے شروع کر دیئے تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا بینیفیٹ ہے کہ اگر آپ کی چار سپنی آتی ہے آپ کلیر کرنے جاتے ہو لیکن دو پاس ہوتے ہو دو سے رہ جاتے ہو دو تو کلیر ہو گئی اگلی پر آپ کے پر سے دو اور پہلے کیا ایشو ہوتا تھا کہ پہلے آپ کی تین سپنیاں آگئی آپ ٹوٹل فیر آپ کو کہا جاتا جی ساری نامی دشری دوبارہ کرو بچہ نامی کے سبجیکٹ بھی آٹھ کے آٹھ یاد کرتا دشری کے بھی آٹھ کے آٹھ سپجیکٹ یاد کرتا سولہ سپجیکٹ کے پیپر دینے جاتا وہاں پہ اس کی دو سپنیاں اگر آتی تو پھر اسے کہا جاتا سپنیاں دے دو لیکن اگر دو سے زیادہ ہوتی نامی دشری پھر کینسل لیکن اب ایسا نہیں ہے اب آگے بعد تین چانسز ہیں ان چانسز میں اب جتنی مرزی سپنیاں کلیر کریں پھر دوبارہ وہ ہی آ جاتی ہے چھے پیپر دی ہے چھے کے چھے آگئی پھر آگے پانچ سانسہ یعنی تین چانس تک آپ نے پیپر دیتے ہی رہنا ہے جو پاس ہو جائے گی وہ خطر جو رہ جائے گی وہ آپ نے کلیر کرنی ہے بچ تین چانسز کے بعد آپ کو بھی دوبارہ نامی دشری کے پیپر دینے کا بولا جائے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ایک اور ہے کہ جب آپ ورسا پہ آتے ہیں نا میں دیکھو کسی میں میسیز کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب صاحب کیسے ہیں صاحب ٹھیک ہے صاحب میں بہت ترینچن میں ہوں میں بہت پریشان ہوں آپ میری کریں گے مجھے گائیڈ کریں گے میری مدد کریں میری بات کا جواب دیں پیٹے اتنا کیوں زائیں کرتے آپ ورسا پہ آئیں اسلام کریں اگر آپ نے کرنی ہے اچھی بات اسلام علیکم صاحب اپنا میسیز ٹائپ کرتے ہیں اپنا ایشو ٹائپ کرتے ہیں اب چودہ میسیز آپ یہ کرتے ہو میں ٹینشن میں ہوں مازد کے ساتھ ایک ٹینشن کو نہیں دان ہو ہے ایک پورا سال آپ کو ملا آپ کے ماں باب نے آپ کو کہا پڑھو آپ کے استازہ نے کہا پڑھو تو اسی نہیں پڑھے ہون جو تاڑی سپلی آگئی ہون ٹینشن سرچی ہو گئی ٹینشن بھی ہے آ کے اپنا میسیز کروں سر جی مجھے گائیڈ کر دیں سر جی میری ہیلپ کر دیں وہ بھئی کیا گائیڈ کروں کیا ہیلپ کروں تو ورسا پہ جب اب آتی ہو پلیس بہت سے بہت سے میسیز ہوتی ہیں اب دو میسیز کرو گے اور اس کے بعد جا کے اپنا کام بتاؤ گے ورسا پہ ہو اپنا میسیز کرو جو آپ کا ایشو ہے اسلام علیکم صاحب سر میرا یہ ایشو ہے ڈیٹ سار انشاءاللہ میں پھر کہی بیٹے ایسے ہیں جو ورسا پہ آتے ہیں میسیز کرو گا رہا کہ کال پہ کال 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 پہ کال کال پہ کال ٹھوکی جاتے ہیں اور بھئی میرے اگر میں میسیز کا جواب نہیں دیا تو کال کا جواب نہیں دیا بھئی میسیز کرو گی ویٹ کر لو میں آپ کو ورسا پہ نمبر دیا ہے جواب دینے کے لئے دینے نا یا تو جب میں فری ہوں گا ایزی ہوں گا آپ کے میسے پڑھوں گا آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیرا آپ کا ہم سب کا حاوی و ناصر ہو بیٹا جی تو سپلی کے مطلب آپ پریشان نہ ہو آپ کا بیسک سٹیپ ہے تیاری کرنا اب تیاری شروع کریں لہور بورٹ کا شروع آ چکا ہے بیس اگست کو پیپر شروع ہو رہے ہیں اور ایتنگ بیس سے ایکی جولائی لاز ڈیٹا ایڈمیشن جمع کروانے کی اور بکیہ بورٹ کی ابھی تک میرے پاس دین نہیں پہنچی اگر لہور کی یہ ہے تو سمجھنے بکیہ بورٹ کی بھی یہی ہوگی تو انشاءاللہ آپ تیاری کریں ہمارا ورسل گروپ جائر کر لیں نہیں کرنا تو ہماری ٹک ٹک ویڈیوز ہیں ہماری یونٹیوب ویڈیوز ہیں آپ سرچ کر کے ہمارے کون میں اپنی متعلقہ ویڈیو دیکھ کر رہنمائیں حاصل کر سکتے ہیں اپنا خوب کیا رکھے گا اللہ حافظ